جو کوئی بھی میری قبر کی بے حرمتی کرے گا اس پر مجھ سے بھی زیادہ خوفناک حملہ آور ٹوٹ پڑے گا کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ایک قبر کی پتھر پر تحریر تھے اور یہ قبر امیر تیمور کی تھی اور اس پتھر کو سترہ سو چالیس میں نادر شاہ ایرانی نے سمرکن پر حملے کے بعد اتروا دیا تھا اور اپنے ساتھ ایران لے گیا تھا اس کے بعد نادر شاہ پر ترہ ترہ کی مصیبتیں آنی لگیں جس کے بعد نادر شاہ ایرانی نے یہ پتھر دوبارہ اس قبر پر لگانے کا فیصلہ کیا لیکن بدقسمتی سے یہ پتھر سمرکن لے جاتے ہوئے راستے میں ہی ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اسی حالت میں دوبارہ قبر پر نصب کر دیا گیا نادر شاہ ایرانی کے دو سو برس بعد جب سمرکن سوویت روس کے کنٹرول میں تھا تب روسی ڈکٹیٹر اسٹالن نے امیر تیمور کی قبر کھوننے کا حکم دیا سوویت آرکیولیجسٹ میخائل گراسی موف کی نگرانی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے تیمور کی قبر کشائی کی مقامی لوگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی اس ٹیم نے تیمور کی قبر کو کھولا یہ 22 جون 1941 کا دن تھا اور اس واقعے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ہٹلر نے سوویت روس پر حملہ کر دیا اور یوں تیمور کی قبر پر لکھی گئی یہ بات سچ ہو گئی اگلے سال اسٹالن نے پھر سے امیر تیمور کی لاش کو دفن کرنے کا حکم دیا اور نومبر 1942 میں تیمور کی لاش کو دوبارہ اسلامی رسومات کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور اس کو دفنانے کے صرف دو ماہ بعد ہٹلر کو بیٹل آف اسٹالن گریڈ میں شکست ہو گئی اور جنگ میں سوویت روس کا پلڑا پھاری ہو گیا جیمز زین ایک مشہور ہولی ووٹ ایکٹر تھا جیمز کو تیز گاڑیوں کا بہت شوق تھا اور یہ اکثر کار ریسنگ میں حصہ لیتا رہتا تھا اپنے ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت بھی تیز گاڑی چلانے سے ہوگی انیس سو پچپن میں جیمز نے کار ریس میں حصہ لینے کے لیے ایک نیو کار پورش 550 سپائیڈر خریدی ریس سے پہلے اس نے اس کار کو اپنے ایک میکینک دوست سے چیک کروایا تب اس کے دوست نے مزاکن یہ بات کہی کہ اگر وہ اس گاڑی کو چلائے گا تو اس کی موت ایک ہفتے کے اندر ہی ہو جائے گی اور اتفاق سے کچھ دنوں بعد جیمز کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں جیمز کی موت ہو گئی اور یہاں سے ناختم ہونے والی مصیبتوں نے جنم لیا اس کار کا ملبا ایک گراج میں لایا گیا اور اس کا انجن نکالتے ہوئے یہ میکینک کے پیروں پر گر گیا اور اس کے دونوں پیر ٹوٹ گئے پھر اس انجن کو ایک ڈاکٹر نے خریدا اور اس کو اپنی ریسنگ کار میں ڈال دیا لیکن کچھ وقت کے بعد ریس کے دوران اس ڈاکٹر کی بھی موت ہو گئی اس گاڑی کا اسٹیرنگ ویل ایک میوزیم میں رکھوایا گیا تھا کیونکہ یہ جیمز ڈین کی آخری نشانی تھی ایک آدمی نے اس میوزیم سے اس اسٹیرنگ ویل کو چھرانے کی کوشش کی تو اس کے بازو پر کوئی لوہے کی چیز گرنے سے اس کا بازو زائع ہو گیا اس گاڑی کے تباہ شدہ ملبے کو کیلی فورنیا کے گراج میں رکھوایا گیا اور کچھ عرصے بعد اس گراج میں آگ لگ گئی حیران کن طور پر اس گراج میں سب کچھ جل گیا لیکن جیمز ڈین کی اس کار کے ملبے کو معمولی نقصان پہنچا اب اس گاڑی سے جڑی مصیبتیں یہاں بھی ختم نہیں ہوئی اس تباہ شدہ ملبے کو کہیں ٹرانسفر کرنے کا سوچا گیا اور حیرت انگیز طور پر جس ٹرک میں اس ملبے کو لے جایا جا رہا تھا اس کا ڈرائیور ٹرک پر کابو نہ رکھ سکا اور ایک درخ سے ٹکرا گیا اور اس کی موت ہو گئی اور آخر میں اس گاڑی کے عجیب و غریب دھانچے کو ایک ویئر ہاؤس میں رکھا گیا جہاں سے یہ کہیں غائب ہو گیا اسے کسی نے چورا لیا یا اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا کئی انسانوں کی جان لینے والی اس کار کا ملبہ اب کہاں ہے کوئی نہیں جانتا 1883 میں ہنری زگلینڈ نام کے ایک آدمی نے اپنی فیانسے کو چھوڑ دیا اور اس لڑکی نے سوسائٹ کر کے اپنی جان لے لی اس وات کا بدلہ لینے کے لیے ہنری کے بھائی نے اس کا گھر تک پیچھا کیا اور اس کو گارڈن میں گولی مار دی ہنری کے قتل کے تناہوں میں اس نے خود کو بھی گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن جو گولی اس نے ہنری کو ماری تھی وہ گولی ہنری کو چھو کر ایک پیڑ میں گڑ گئی اور ہنری مرنے سے بج گیا اس حد سے کہ 20 سال بعد ہنری نے کسی وجہ سے اس پیڑ کو کٹنے کا سوچا اس نے پیڑ کو کٹ کر ہٹانے کے لیے اس کی نیچے بارود لگا کر اسے اڑا دیا اس بارود کے ایکسپلوجن کی وجہ سے اس پیڑ میں 20 سال پہلے گڑی ہوئی گولی ہنری کو آ کر لگی اور وہ 20 سال بعد اس گولی سے مارا گیا یہ سب اتفاق تھا یا ہنری کی غلطی لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات تھی ایڈگر ایلن پو ایک فیمس رائٹر تھا اس کا ایک نوول 1838 میں شائع ہوا تھا جس کا نام تھا The Narrative of Arter اس نوول میں اس نے ایک بحری جہاز کی کہانی بتائی تھی اس بحری جہاز میں چار لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں طوفان کی وجہ سے یہ جہاز بھٹک جاتا ہے چاروں لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے اور تین لوگ اپنے کیبن بوائے کو قتل کر کے کھا جاتے ہیں اس کیبن بوائے کا نام رچڈ پارکر تھا یہ صرف ایک نوول کی کہانی تھی لیکن نجیب اتفاق دیکھئے اس نوول کے لکھے جانے کے چالیس سال بعد 1884 میں ایک زیکٹ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا ایک بحری جہاز جس کا نام میگونیٹ تھا اس پر چار لوگ سفر کر رہے تھے طوفان کی وجہ سے یہ جہاز بھٹک گیا جہاز میں سوار ان لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا اور ان میں سے تین لوگوں نے بھی اپنے کیبن بوائے کو مار کر کھا لیا سب سے زیادہ حیران کر دینے والا اتفاق یہ تھا کہ اس کیبن بوائے کا نام بھی وہی تھا جو چالیس سال پہلے ایڈگر ایلن نے اپنے نوول میں لکھا تھا یعنی رچڈ پارکر امریکہ کے دو پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن اور جون ایف کینیڈی کے بیچ کئی حیران کر دینے والے اتفاق موجود ہیں ابراہیم لنکن 1861 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے اور پورے سو سال بعد جون ایف کینیڈی کو 1961 میں امریکہ کا صدر چنا گیا دونوں پریزیڈنٹ کو فرائیڈے کے دن قتل کیا گیا اور دونوں کے سر میں گولی ماری گئی دونوں کا قتل ان کی وائف کی موجودکی میں ہوا ابراہیم لنکن فورڈ تھیٹر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا اور جون ایف کینیڈی کا قتل جس گاڑی میں ہوا اس گاڑی کو بھی مشہور کمپنی فورڈ نے بنایا تھا دونوں پریزیڈنٹ کے قاتلوں کے نام میں تین نام یوز ہوتے ہیں جون ویلکس بوت اور لی ہاروے آسوارڈ ایک اور حیرت انگیز اتفاق یہ ہے کہ جون ویلکس بوت نے ابراہیم لنکن کو تھیٹر میں گولی ماری اور ایک ویئر ہاؤس میں جا کر چھپ گیا اور لی ہاروے آسوارڈ نے جون ایف کینیڈی کو ایک ویئر ہاؤس سے گولی ماری اور ایک تھیٹر میں جا کر چھپ گیا تھا امریکہ کے دونوں پریزیڈنٹ کے بیچ یہ بہت ہی حیرت انگیز اتفاق ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ